السلام علیکم فرینڈ امید کتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں جنید اپنے یوٹیوب چینل میڈیسن لائیوی جنید سے آج میں آپ کے پاس ٹیبلٹ لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے الکوفلیکس 5500 ایم جی ٹیبلٹ ہیلو گائز میں نے نیو گیمنگ چینل بنایا ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے جائیں سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کی کیا یوزیس ہیں اس کے کیا سائیڈ ڈیفیکٹ ہیں اور اس کی کیا کانٹر اینڈکیشن ہے کس کنڈیشن میں ہم اسے یوز نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا تھا ہوں کہ بیسکلی کس پرپس کے لیے یہ ٹیبلٹ یوز ہوتی ہے تو بیسکلی یہ ٹیبلٹ پین کلر ہے اور یہ بیسٹ ٹیبلٹ ہے اور یہ ٹیبلٹ ڈیفرنٹ پرپس میں یوز کی جاتی ہے یہ ٹیبلٹ ایز ای کمبینیشن میں بھی یوز کی جاتی ہے اور کومن یوز میں بھی یوز کی جاتی ہے کومن یوز میں یہ مسل فین کے لیے یوز کی جاتی ہے اور خاص طور پر ڈاکٹر آج کل سب سے زیادہ ریکمنٹ کرتے ہیں ایز ای کمبینیشن کے طور پر دانتوں کے درد کے لیے یہ دانتوں کے درد کے لیے بہت اچھی ٹیبلٹ ہے اگر آپ کے دنٹوں میں درد ہو رہا ہو تو آپ یہ ٹیبلٹ کھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور دنٹوں میں آرام آ جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے مسل میں پین ہو رہی ہے تب بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور اڈیوں کے درد کے لیے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے بون میں جن سے درد ہو رہا تھا اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے اور آپ کے جسم میں کہیں پہ بھی پین ہو رہی ہو تو اس کے لیے یہ بیس ٹیبلٹ ہے اور ایز ای کمبینیشن کے طور پر بھی یوز کی جاتی ہے اور کومن یوز میں بھی یوز کی جاتی ہے ایس ٹیبلٹ ہے یہ ایزیلی آپ کو اور فرمیسی سے مل بھی جاتی ہے اور زیادہ تار آج کل ڈاکٹر اسی ٹیبلٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں اب میں آپ کو اس کی ڈوزیز فرم کے بارے مبتا ہوں اس کی ڈوزیز فرم آپ نے ڈاکٹر سے ہی لینی ہے کیونکہ یہ ہائپروٹینشی ٹیبلٹ ہے اگر آپ نے اس ٹیبلٹ کی ذرا سی بھی آور ڈوزنگ کی تو بہت سے سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے وہ بھی سوئر والے اس لیے بیسٹ پرپس یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ٹیبلٹ کو پین کلر کے لیے یوز کرنا بھی ہے تو پروپر ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کر کے اپنی میڈیکل کنڈیشن ڈاکٹر کو بتائیں پھر اگر آپ کو ڈاکٹر رکمینڈ کر رہے تا بھی آپ اسے یوز کرنے بینا ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے آپ نے اسے یوز نہیں کرنا اب میں آپ کو اس کی کانٹر اینڈکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں ایسے پیشنٹ جنہیں لیور کا پروبلم ہو وہ اس ٹیبلٹ کو یوز نہیں کر سکتے خاص طور پر کڈنی کے پیشنٹ بھی اسے یوز نہیں کر سکتے ایسی وومن جن کی بریسٹ فیڈنگ چالی ہو یا پرگنینسی چالی ہو تو وہ اس کنڈیشن میں یوز نہیں کر سکتے اگر یوز کرنا بھی ہے تو پروپر ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اپنی میڈیکل کنڈیشن دکھائیں پھر اگر آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرے تب ہی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں بینہ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے آپ اسے یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہائی پٹنچی ٹیبلٹ ہے اگر آپ کو پین ہو رہی ہے اور آپ اس ٹیبلٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو لو سے لو پٹنچی والی ٹیبلٹ یوز کریں اور الارجی کے پیشنٹ اس ٹیبلٹ کو یوز نہیں کر سکتے خاص طور پر سیزنل الارجی کے پیشنٹ اس ٹیبلٹ کو یوز نہیں کر سکتے اگر یوز کرنا بھی ہے تو پروپر ان کے لئے بھی سیم وہی پیٹرن ہے اگر ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے تا بھی آپ اسے یوز کریں ورنہ یوز نہ کریں اب میں آپ کس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے مبتاتا ہوں سائیڈ ایفیکٹ تب آتے ہیں جب آپ اوڈ ڈوزنگ کرتے ہیں اس لئے آپ نے اوڈ ڈوزنگ نہیں کرنی جو ڈوزید فارم آپ کا ڈاکٹر ریکمینڈ کرے اسی کے حساب سے یوز کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اس ٹیبلٹ کے یوز سے آپ کو بی پی کا پروپرم آ سکتا ہے ہیڈک کا پروپرم آ سکتا ہے جو بہت زیادہ آج کل سویر چالا ہے سٹمک میں پین ہو سکتی ہے سٹمک آلسر کا پروپرم آ سکتا ہے سٹمک اپسٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کڈنی کا پروپرم آ سکتا ہے لیور کا پروپرم آ سکتا ہے تو بیسٹ یہی ہے کہ اس کی اوڈ ڈوزنگ کا خاص خیال لکھیں آپ نے اس کی اوڈ ڈوزنگ نہیں کرنی جو ڈوزید فارم آپ کا ڈاکٹر ریکمینڈ کریں اسی کے حساب سے یوز کریں تو فرنٹ یہ تھا اس ٹیبلٹ کا اوڈ ڈویو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گینٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تھانکس